ٹھیک ہو گیا دی وفضلیت والا ہے عورتوں مردوں کے کو اختلاع سے بچانا یہ تو ہے فرض این ایک مستحب کام کے لیے ایک شخص حرام کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی تو کوئی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے میرا تو بلکہ کلپ مسئلہ ففٹی فور ایک اندر جو میں نے عمرے کے طریقے کے اوپر بیان کیا ہے اس میں میں نے بتایا کہ لوگ حجر اسوت کا بوسہ لینے کے لیے جو ایک صرف مستحب نیکی کا کام ہے عورتیں مرد کے اوپر مرد عورتوں کے اوپر چڑھے بے ہوتے ہیں اور اتنی یعنی بہودہ معاملہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری روحانیت جو انہیں خانہ کعبہ شریف کی وہ کافور کی ہوتی ہے ان لوگوں نے جو یہ ارکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استلام دور سے لاتھی کے اشارے سے بھی کیا ہے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے یوں یعنی آپ نے بوسہ دینا درکنار ہاتھ لگانا درکنار دور سے لاتھی کے اشارے سے اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے تواف کی ہے یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں ویلچیر پہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائیک کے اوپر بھی تواف ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں تواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے تواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے تواف کعبہ کی ہے اب ہمارے تو اپنے معاملات لات ہیں یہاں تو لوگ پیدل آج کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سنت پوری کی ہے نبی علیہ السلام نے تو پیدل آج کی ہے ہی نہیں اور آج بھی آپ نے ایک ہی کی ہے وہ بھی سواری کے اوپر کی ہے ہمارے اپنے کرائیٹیریاں ہیں معاملات کے اور لوگوں کے اپنے ہیں تو حتیم کے اندر نہ جائے جائے یا ایسے اوقات میں حتیم میں جائیں جس کے اندر رش نہیں ہوتا فجر سے دو گھنٹے پہلے آلموسٹ رش ختم ہوا ہوتا ہے حاج کے دنوں میں تو شاید اس وقت بھی نہ ختم ہوتا ہو تو آپ اس ثواب کے پیچھے گناہ نہ اپنے نامائے مال میں داخل کریں مرد و عورت کا اختلاع تو ہونا ہی نہیں شایئے عام تو میرے بائیں چیزوں سے بچتے رہے ہیں جتنی بار بھی گئے ہیں اللہ کے فضل سے کوئی ضرورت نہیں کرنے کی